اگر پاکستان میں انتحاب سند کسی وقت بغاوت کر دیں یا وہ حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر دیں تو وہ یہ ایٹمی مزائل یا ایٹمی ہتھیار چھین کر کہیں اور لے جا سکتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے تو بالکل ایک پاپلر سٹوری بنانے والی بات ہے اس طرح سے یہ نہیں ہوتا یہ بہت سیرس سنجیدہ مسئلہ ہے میں آپ کو ویپن یہاں پر شاڑک پر رکھ دیتا ہوں آپ دس مہینے پر رکھیں اس کو اور میں کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ اسے کو نہ کوئی چلا سکتا ہے اور نہ اس کو استعمال کر سکتا ہے اور نہ اسے کوئی دسٹرکشن کر سکتا ہے یہ ویپن اس طرح کے نہیں ہوتے کس طرح یہ کیسے ممکن ہے ڈاک سب ویپن آپ سڑک پر رکھ دیں گے تو میں اس میں ایک خود کو شملہ ور بٹھا کے اور اسے ایک ٹرک دوں گا بڑا سا وہ جاگے اس کو ٹکر مار دے گا نہیں تو وہ ویپن کو توڑ دے گا لیکن ویپن ٹوٹ جائے گا ویپن چلے گا تو نہیں چلے گا نہیں اٹومک بوم جو ہے اگر ایک ہوائی جہاز میں یا ایک مسائل میں لگا ہو اور آپ اس کو فائر کر دیں اور وہ جہاز فرض کریں کہ خدا نہ خاصتہ آپ کے اپنے ملک میں کریش ہو جائے تو وہ ویپن تو نہیں چلے گا وہ ویپن ٹوٹ جائے گا لیکن وہ گر کے زمین پر چلے گا نہیں اس کو چلانے کا ایک طریقہ کار ہے ایک نظام ہے جب تک وہ فالو نہیں ہوتا پہلے اس کو آپ کوٹ دیتے ہیں پھر اس کو چلانے کا ایک خاص نظام ہے اگر ویپن کو آپ زمین پر گرا دیتے ہیں تو وہ پھٹ جائے گا لیکن وہ نیوکلر ایکسپلوزن نہیں ہوگی اس میں جو ایکسپلوزن ہوگا وہ پھٹ جائے گا لیکن اس کے اندر جو نیوکلر ایک رییکشن ہونا ہے وہ نہیں ہوگا تو وہ تو ایسی ہوگا جیسے آپ نے ایک سو کلو گرام بھروت پھار دیا تو یہ جو سیمور ہرچ صاحب جو بڑے ہی سینئر امریکی صحافی ہیں وہ جب ایسی چیز لکھتے ہیں تو کیا انہیں معلومات نہیں ہوتی یا ویسی وہ پروپیگنڈا کے طور پر لکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کے عزائم کچھ پروپیگنڈا کے ہوں گے یا جیسے میں نے کہا نا ایک پاپلوز سٹوری شائع کرنے کے ہوں گے اس میں کوئی سائنس نہیں ہے ان کی بات میں اس طرح بھی اپنی چلتے ہیں ہمارے بہت سے ذمہ دار کالم نگار بعض غیر ملکی اخبارات میں شائع ہونے والی رپورٹوں کی بنیاد پر یہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا میزائل پروگرام جو ہے اس کو رول بیک کر دیا گیا ہے ان میزائلوں پر کچھ امریکی کوڈ لگا دیے گئے ہیں اور وہ کوڈ صرف امریکیوں کو پتا ہوں گے ہمیں نہیں پتا ہوں گے اور ہم نے میزائل چلانا ہوگا تو امریکہ سے کوڈ پوچھیں گے تو پھر میزائل چلے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم میزائل جیسی کامپلیکیٹڈ چیز یا نیوکلر ویپنز جیسے مشکل چیز بنا سکتے ہیں تو ہم ان کی حفاظت کرنا بھی خوب جانتے ہیں یہ کوڈز ہمیں کہیں سے لینے کی ضرورت نہیں ہیں کوڈز جو ہیں دیکھیں ہمارے پاس ایک نیشنل کمانڈ اور کنٹرول آٹھارٹی ہے نیشنل کمانڈ اور کنٹرول آٹھارٹی جو ہے اس کا یہ کمانڈ اور کنٹرول ونگ ہے جو کہ جتنے ہمارے نیوکلر ویپنز ہیں ہماری میزائلز ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے تو کنٹرول کا جو نظام ہے وہ دنیا کا جو بہت سب سے زیادہ اس وقت ایڈوانس نظام ہے وہ ہم نے اپنایا ہوا ہے اور اس نظام کا یہ ایک بہت اہم حصہ ہے کہ آپ کے جتنے ویپنز ہیں ان میں سیکرٹ کوڈز لگے ہوں تاکہ ویپن جو ہے جب اس کو چلنے کی ضرورت پڑے تو اس وقت جو شخص چلا رہا ہے اس کو کوڈ دیا جاتا ہے اس وقت چند لمحے پہلے دیا جاتا ہے اور وہ کوڈ اس میں جب وہ کمپیوٹر سے فیڈ کرتا ہے تو پھر وہ ویپن آرم ہوتا ہے اور اسی صورت میں وہ ویپن چل سکتا ہے تو یہ کوڈز ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں ویپنز جس وقت مینفیکچر ہوتے ہیں اس وقت ان میں لگائے جاتے ہیں یہ بعد میں ان میں نصب نہیں کیا جا سکتے یہ کوڈز ہماری کمانڈ آتھارڈی کو پتا ہے کہ وہ کیا ہیں اور یہ بہت محفوظ ہیں اچھا یہ ایک بڑی اہم بات بتائی یہ کوڈز جو ہے ویپن بننے کے بعد اس میں فٹ نہیں ہو سکتے یہ مینفیکچر کے وقت فٹ ہوتے ہیں اور یہ جس وقت ہم بناتے ہیں اس وقت ہم اس میں لگا دیتے ہیں تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ویپن اٹھا کر لے جائے اور جا کر اس کو جو مرضی کو چلا لے یہ ویپنز اس طرح سے نہیں چل سکتے ان کی سیفٹی بہت زدہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور یہ بناتے وقت ہم اس کا خاص خیال رکھیں